جانس کے انجام کی وہ سنہرے گروہ سے لکھنے کے قابل ہیں اور ان کے عقیدت مجدوں نے جس قرآن میں طریقے سے اس خبر کو سنن وہ اپنے گھروں میں آنسو بہاتے رہے اور وہ دنیوشی ریس پڑھتے رہے اور وہ مولانا صلی اللہ حج صاحب سے جنازے میں شرکت کرنے گئے تاریخ جواہ ہے شاید یہ خیبر بختون خاج یہ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ ہوا ہو جتنا بڑا جنازہ مولانا صلی اللہ حج صاحب کا ہوا اور آپ ان لوگوں کے عمل کو دعا دیں گئے جو لاکھوں کی تعداد میں خالی ہاتھ وہاں پر آئے جنازہ پڑھا اور واپس چلے گئے اور پتہ تک نہیں کھتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پالیسی کو اور روش کو بدلنا چاہیے کہ جب لوگ بھرمے دیتے ہیں سپرائیز کرتے ہیں جنازوں کو رسرور بلاک کرتے ہیں اس منزل کو حکومت ان کے مطالبات کو سنتی اور مانتی ہے جو لوگ پورا مند دیتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں اپنے اتجاد ریکارڈ درواتے ہیں عذابتوں کے دروازے پر دستر دیتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا میں امید کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت جو کہ خیبر بختونخواہ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے کیونکہ مولانا سمجھتا ہے کہ قتل کا یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے اس لیے ہمارے اوپر زیادہ ضمداری ہے میں لخواب کروں گا محترم مزیر قانون صاحب سے کہ ہاؤس میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں امید ہیں وہ چاہیں گے کیونکہ وہ سارے ہی مولانا سمجھتا ہے سے محبت کرتے ہیں کہ بھی جن کے اندر اندر اس کی تحقیقات کروا کے ہاؤس کے سامنے لائی جائیں کہ آخر پاکستان میں اتنے بڑے عالم کے ساتھ یہ واقعہ کیونکہ ہوا دوسری بات یہ ہے مولانا سمجھتا ہے اس ملک میں بہت سے مذہبی اور خیاسی حساس لیڈرشپ کے لیے سپیورٹی کا بندوبستیوں نے ہی کیا گیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے اتنے بڑے لیڈرز جنہوں نے خطے کے حوالے سے ماضی میں بھی اور اب بھی ان کے ارادے اس حوالے سے بڑے مصبت سے ان کے لیے سپیورٹی کا بندوبست نہ کرنا یہ حکومت کے وقت کی تارگرگلی پر سوالیہ نشان ہے میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا اتنا ضرور کہوں گا اس محترم نے سپیورٹی رکھنے کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ کوئی نہیں رکھ سکتا ان کی سکیورٹی اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ہے سب سے پہلے ان کو اپنی سکیورٹی ختم کرنے چاہیے بعد میں بات کرنے چاہیے دوسری بات مولانا سمیل حق صاحب کی حوالے سے یہ ہے جن دنوں میں ان کی شہادت ہوئی ان دنوں میں مولانا سمیل حق صاحب کس چیز کو لے کر چل رہے تھے ان دنوں میں مولانا سمیل حق صاحب کی موکمنٹ کس عنوان پر تھی آپ ان کی تقریریں اتحادر دیکھ لیں جن دنوں میں مولانا سمیل حق صاحب کی شہادت ہوئی اس وقت وہ نمو سے رسالت کی عنوان پر مات کر رہے تھے آپ اکتوبر کو ہماری عدالتوں نے اس کی بریت کا خیصلہ دیا آپ کی عملونہ کی اور دس کو نہیں سنایا جناب سپیکر سونہ اور بیس کو بھی نہیں سنایا اکتیس اکتوبر کے سنایا جب غازی المتین پہ یوم شہادت تھا غازی المتین پہ یوم شہادت پر حضور علیہ السلام کے گستاق کو مری کرنے کا ساق بندگی ہے آپ بائیس کروڑ میں نے کوئی تیران دینا چاہتے ہیں اس بردی کے اندر گستاق رسول کے لیے اور عاشق رسول کے لیے تمام سرحدوں کو دور کر حل نکالا جا سکتا ہے میں دیکھتا ہوں اس بلک کے اندر اصدر خان کے اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس بلک کے اندر ابھی تک جنرل مصدف پر جو جازل لگے ہوئے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اگر جنڈی فیصلے ہوئے یومتاز قادری کے ہوئے جنڈی فیصلے ہوئے تو آج یہ ملونہ کے ہوئے کیا وجہ ہے کہ ایسے اشاق کو دن بدل حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو کبھی خون میں نہا کر کبھی عدالتوں سے مایوس ہو کر واپس آنا پڑتا ہے میں جکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا اس فیصلے کے بعد حکومت رب کو یہ چاہیے تھا وہ ندے ثانی کی اپیل کی طرف خود جاتی لیکن ودیر آزم صاحب کا بیان مایوس کن تھا قدیر آزم صاحب نے جلتی پر پیر کر قام کیا اس میں کوئی شک نہیں نماز صحیف ہو عاشف زرداری ہو گوار کے آزم طائق ہو سردار عثمان ہو جہداؤ عمران خان ہو راحت اللہ علمین کے جوتوں پر مربان ہے جب یہ بات کہہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزت سے برکر کوئی نہیں ہے جب یہ بات کہہ ہے کہ پاک قرمبر کی ناموز صدر کر اس کائنات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر ناک پڑی گئی میرے نبی کی جہاں پر ترابط کی گئی قرآن مجید کی جو میرے نبی پر انترا لیکن جب پاک پر اندر ایزت کے لئے بات عدالت کے قرآن پھر کر دایا گیا تو سوائے مایوسی کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی میں افسوس سے کروں گا افسوس سے کروں گا ہم قرآن والی حمد تو پچھلے بہر حکومت میں اور آج کے جائے حکومت میں آسیا کو لانے میں ناکام ہوئے لیکن وہ جورب کے اخوانے آسیا کو دیکھے چلے گئے کہاں چلی گئے مسلم انبہ کہاں چلی گئے ہماری دیو شام میں مجلوم بہنوں کے لئے تو کوئی تیارہ نہیں آیا اراد میں مجلوم بہنوں کے لئے تو کوئی تیارہ نہیں آیا آسیا کے لئے تو پی آئیے کا اور پچھلے دور حکومت میں وزیر آدم کا کوئی جہاد نہیں گیا اور آج جورب کے دلدادہ انسانی حقوق کے نمبر دار بائیس کروڑ مسلمانوں کے جس بات سے کھیل کر اس ملونہ کو باپس لے جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے بھر کے اندر بھی وہ عمد کی عزت کے قانون پر کوئی سمجھتا نہیں ہے میں افسوس کروں گا میں یہ پوزیشن یہ حکومت کے لئے نہیں کر رہا کہ میں اپنی شفاق کے لئے کر رہا ہوں خدا کی قسم جنب آج کے حالات دیکھتا ہوں میرا دیل بھٹتا ہے میں رحمت اللی العالمین نبی کے سامنے قیامت میں کیسے پیش ہوں گا میں رحمت اللی العالمین نبی کے سامنے قسموں سے پیش ہوں گا جہاں پر تمام ان لوگوں کے حقوق تو ملے میں سوچ سے کہوں گا جنہوں نے فیصلہ بات بن کیا کراچی بن کیا پورا پاکستان بن کیا جمہوریت کے لئے ان کو تو تارے دیے گئے میں نے حسین کے نامے کے لئے آواز اٹھائی بجائشت کے لئے گیا میں نے ابو بکر عمر کے پیر کے لئے بات کی تو سمیل حق کا لاشا اٹھانا پڑا میں یہ بات صرف رحمت اللی العالمین نبی کی شفاعت کو سامنے رکھے کر رہا ہوں اور میں اگلی بات کروں گا سیوری نمو سے رسالت کے عنوان پر لاشیں گئائی ملکی ملاک کے نقصان کیا توڑ کھوڑ کی ہے ان کو ایسی صدا مننی چاہیے کہ وہ عبرت کا نشان بنے لیکن لیکن اس توڑ کھوڑ کی آر میں جو پاکستان کے کرولوں پر امن اس شاہ کے مصطفیٰ نکلے تھے ان کے احتجاب کو نظر انداز لکھی جائے اور مجھے احساس ہوگا میڈی امالکان پر جناب سپیکر جہاں چھوڑی چھوڑی خبروں کے اخبار بنا دیا جاتے ہیں لیکن یہاں قمرہ کے قوانین آجائے کہ پر امن اس شاہ کے مصطفیٰ سے بھی نہ بکھایا جائے اس کا قیامت لگ ہے اس کا قیامت لگ ہے میں میڈیا مالکان سے کہوں گا یہ پیمرہ کے نوستس تمہارے کام نہیں آئے گا پاک پر امن بر کی شفاعت تمہارے کام آئے گا میڈیا کے مو بند کر دیئے گے کسی نے ٹکر تک چلانا جبارا نہ دیا رحمت اللین آلمین کے اندان پر بھی اگر آج قوم اس کی سراب میں مختلع ہے تو مجھے درے گو وقت نہ آ جائے جب لوگوں کا ہمارے ملک کی عدالتوں سے مکمل طور پر اطمان اُس جائے میری سوالے سے ایک الگ قرارداد لانا جاتا تھا لیکن میرے پاس ارخاب ختم ہو گئے میں کون سی قرارداد لانا ہوں میں کس طرح وقت جا کے دستک دوں میں نبی کی اس طرح کی بات کروں تو کہاں جا کر کروں لیکن میں امید کروں گا میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ نے چھپن کا فات پر مستمر جو فیصلہ رکھا ہے کیا زہنی عدالتوں کو وہ حقائق نظر رہا ہے جو سپریم کورٹ کو اس کا نظر آئے زہنی عدالتوں نے سزائے موت کے باقی رکھا طالعی عدالتوں نے ختم کر دیا اس کا کیا مطلب ہے نامو سے رسالت حساس عنوان ہے اگر زہنی عدالت کے لوگوں نے حقائق کو نظر انداز کر کے اسے حضور کا مستاخ دکھ لے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جو نادش بھی کہ نیچے والے وہ تمام جسز کے دل میں ایمان نہیں کیونکہ کسی کو گستاخ رسول کہنا بھی ٹھیک نہیں اور جو ہو تو اس کو بجانا بھی ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے آئے حکمران اور میڈیا پر اس بات کو واجہ کریں کہ یہ تمام ترسادشیں کہاں سے ہو رہی ہے اور مولانا سمیل حق کے قتل کے بیچھے جہاں افغانستان نے جنرل رضاق کا قتل ہوا ہمارے پاکستان میں مطلبان موجود ہے جنہوں نے پاکستان کے اس دوسمن کا جنابہ پرسستان میں پڑھا ہم سمجھتے ہیں جنرل رضاق کے قتل کے بعد مولانا سمیل حق کی یہ شہادت اس بات افغان مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک گہری سادش ہے اور میں امید کروں گا یہ اوان صرف قرار داتے کت محدود نہیں رہے گا بلکہ ان کے حوالے سے عملی شواہد سے اور اس تحقیق کی حوالے سے بھی اس کو آدھا دے گا اللہ ہمارے گناہ و دماغ فرما اور دنیا آخرت میں ہم نے حمد کرے